سب سے پہلے ہم جو ٹائر کو سادہ پانی سے دھویں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی سے اس کو ہم دھو رہے ہیں ٹائر کو تو اس سے یہ ہوتا کہ مٹی بغیرہ جو ڈسٹ ہوگی نا وہ تھوڑی سی سے نکل جائے گی سادہ پانی سے تاکہ ہم جو بعد میں سرف بغیرہ لگائیں تو وہ زیادہ گندہ نہیں ہوگا اور ٹائر بھی اچھی طرح ساف ہو جائے گا ابھی ہم نے سادہ پانی سے اس کو دھو دیا ڈسٹ بغیرہ چلی گئی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرف ہے تو یہ سرف سے ہم جو ہے اس کو وہ لگا کے پورا اس کو جو دھویں گے اور سرف کو جو برش کے ذریعے سے اس کو اچھی طرح سے ہم جو ہے وہ پورا اس کو جانا اچھی طرح سے برش ماریں گے تاکہ جو مٹی بغیرہ ہے جو بھی دھول ہے ڈسٹ ہے تو بالکل وہ جو ہے نا وہ ساف ہو جائے گا یہ بیسٹ اس کا طریقہ کار ہے کہ ٹائر کو جائے سرف کے ساتھ اور اچھی طرح برش مارا جائے اس کے چاہے بلکل ربر سے اور جو رم کے اوپر وہ مٹی ہے ڈسٹ ہے وہ ساف ہو جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سرف سے اس کو اور برش مار رہے ہیں اس کے بعد جو ہے ہم سادھا پانی سے اس کو دو دیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سادھا پانی ہم لوگ اس کو پور ڈال رہے ہیں اور یہ بلکل ٹائر جو ہے نا ساف ہو جائے گا بلکل ایسا لگے گا کہ جیسے نئی تلیشن ہے اور گاڑی کے اندر ٹائر ہی جو ہے دیکھنے میں اگر نیٹ اور ان کلین نظر آئے آپ کو اس سے گاڑی کی باقی چیزیں بھی یعنی ٹائر جیسے کہ آپ سمجھ لے کہ آپ نے چپل پہنی ہوئی ہے گندی ہے اگر پالش کی ہوئی ہے تو آپ پورا وہ بندہ اس میں نظر آئے گا اسی طرح یہ گاڑی کی خوبصورتی ہوتی ہے ٹائر جیسے ساف ہوں گے تو اس سے لک آئے گی گاڑی میں خوبصورتی آئے گی اب جیسے ہم نے پانی اس کو مار دیا ہاں جی سرف کے بعد پانی مارا سادہ اور اس کے بعد جو ہم اس کو کپڑے سے خوش کر دیں گے ریم کو تاکہ یہ زنگ بغیرہ سے محفوظ رہے اور پانی کے بعد کا نشان بھی آ جاتے ہیں تو یہ ہم جو اس کو اچھی طرح سے ساف کر دیں گے ہاں جی اور اسی طرح آپ جائے ٹائر کے اوپر بھی مار سکتے ہیں کپڑا اس کو تھوڑی دیر آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں ہوا لگ جائے گے اس سے یہ درائی ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹائر کی ایک پالش بھی ملتی ہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں واش کرنے کے بعد جب درائی ہو جائے اس کے بعد ربر کی ایک پالش ہوتی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کی چمک کے لیے شائننگ کے لیے تھینکیو برمچ